اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیم ہم بات کریں گے خواتین کو حمل کیوں نہیں ٹھیرتا خواتین بہت سی ادوائیات کھاتی ہیں مگر اس کے باوجود حمل کیوں نہیں ٹھیرتا تو حمل نہ ٹھیرنے کی ایک بڑی وجہ بند حیض کا بھی مانا جاتا ہے اگر آپ کی حیض بند ہو گئی ہے یعنی دن اوپر ہو جاتے ہیں تھوڑی سی آتی ہے ہلکا سا داگ لگتا ہے کھل کر نہیں آتی تو یہ بھی ایک بڑی وجہ حمل نہ ٹھیرنے کی ہے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ان کو بند حیض کا مسئلہ ہوتا ہے یعنی حیض مکمل نہیں آ رہی ہوتی تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں انڈو کا مسئلہ ہے وہ انڈو کی ادوائیات کھانا شروع کر دیتی ہیں تو اس کی وجہ سے پھر حمل نہیں ٹھیرتا اور نہ ہی دعائی اثر کرتی ہے وہ خواتین جو حمل کے لیے ٹرائی کر رہی ہیں مگر حمل نہیں ٹھیر رہا سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ ہمیں ڈیٹ ٹھیک آ رہی ہے یعنی کھل کر آ رہی ہے دن پر ہی آ رہی ہے تھوڑی تو نہیں آ رہی پہلے یہ اپنے ذہن میں بات کو بٹھا لیں اپنے ڈیٹ کو چک کریں اگر آپ کی ڈیٹ ٹھیک ہے تو پھر آپ اور میڈیسن استعمال کریں اگر آپ کی ڈیٹ ٹھیک نہیں آ رہی تو آپ کسی اور میڈیسن کا استعمال نہ کریں پہلے اپنے ڈیٹ کو ریگولر کریں یعنی ڈیٹ ٹھیک آئے پوری آئے تو پھر آپ کوئی اور میڈیسن استعمال کریں زیادہ عمل نہ ٹھہرنے کی وجہ خواتین میں ہی پائی جاتی ہے کیونکہ مردوں میں دو ہی مسئلے ہوتے ہیں یا تو پس سل کے ہوتے ہیں اور یا سپرم کی کم کی وجہ ہوتی ہے تو یہ مردوں میں دو وجہ ہوتی ہیں اور خواتین میں بہت زیادہ وجہ ہوتی ہے مگر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ سب سے زیادہ کامن وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماواری کی وجہ سے یعنی ڈیٹ کا کام آنا ہلکا سا داغ لگنا درد کے ساتھ آنا ڈیٹ کے بعد بہت زیادہ کمزوری ہونا یا بہت زیادہ لکوریا ہونا تو خواتین میں بہت زیادہ پچیتلیاں پائی جاتی ہیں لیکن مردوں میں صرف دو ہی باتیں ہوتی ہیں یا تو پس سل کی وجہ سے اور یا سپرم کی کمی کی وجہ سے تو اس لیے عورتوں کو اپنا زیادہ خیال رکھنا چاہیے میں تو خواتین سے یہ ریکویسٹ کروں گا پہلے اپنی ڈیٹ پر دیان دیں اگر آپ کی ڈیٹ ٹھیک ہے اور پھر ایگ نہیں بن رہے تو میں نے اپنے چینل پر بہت سی ویڈیو اپلوڈ کی ہیں آپ جا کر دیکھ سکتی ہیں اگر آپ کی شادی کو زیادہ عرصہ ہو گیا ہے یعنی دو سال سے زیادہ ہو گیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ٹیسٹ کروا لیں تو جو آپ کو مسئلہ ہے آپ مجھے بتائیں آپ مجھے کمنٹ کر کے نیچے بتائیں تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو مردوں اور خواتین میں یہ وجہات ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی حمل نہیں ٹھہرت پاتا تو اس کا فوری علاج کروانا چاہیے مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسائیب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ